اتراز کیا جاتا ہے کہ بھئی بعد میں چل کر کے بہت ساری موضوع اور منگھڑت اور ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں میں گز گئی اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ایسے ایسے لوگوں کو تیار کیا میں ایک مثال دیتا ہوں اور حیران کر دوں گا آپ کو اس مثال سے کہ ایک ایک راوی کے پورے حالات زندگی کو چھان مارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی خبر کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو اس کا مطلب یہ ہوا خبر اگر محقق ہو جائے تو مال لو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے محدثین نے راویہ نے حدیث کا پورا کچھا چٹھا کھوڑ ڈالا میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں لائے اور یہی پر بخاری ختم ہو جاتی ہے یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے اس کے بعد کوئی روایت نہیں ہے بخاری ہے ہی ختم راوی کون ہے حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو کلمیں اللہ کو بہت محبوب ہیں کلمتانِ حبیبتانِ الرحمن بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوا ہے یہ تمہید ہے اس کی کلمتانِ حبیبتانِ الرحمن دو کلمیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں خفیفتانِ اللہ علیہ وسلم زبان پر عدائیگی کے اعتبار سے بہت ہی حلق ہے سقیلتانِ فی میزان حلقے تو زبان پر ہم اگر میزانِ عمل پر بھاری ہیں میزان پر رکھ دیا جائے تو میزان کے پڑھ رہے نیچے چلے جائے وہ دونوں کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ وہ بے حمدی پہلے کلمہ سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ برابر اب میں نے یہ حدیث پیش کی اب آپ لوگ سننا ہے میں نے کہا سے کہا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمیں اللہ کو محبوب ہیں زبان پر حلقے ہیں میزانِ عمل پر بھاری ہیں سبحان اللہ وہ بہمدی سبحان اللہ علیہ وسلم اب کوئی یہ پوچھے مونکرے حدیث آپ نے ابو حریرہ کو دیکھا ہے آپ نے ابو حریرہ کو دیکھا ہے جو یہاں سے بیان کر رہا ہے میں بولوں گا ابو حریرہ کو دیکھا رہی ہے لیکن مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں پوری سنت میرے سامنے ہے اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف نے ہے اور میں نے یعنی جلال الدین قاسمی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری سے مولانا سعید احمد پالن پوری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ فخر الدین مراد آبادی سے فخر الدین مراد آبادی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ محمود الحسن دیوبندی سے محمود الحسن دیوبندی نے بخاری شریف پڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث پڑھی شیخ عبدالغنی مجددی سے شیخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی شاہ عبدالعوی محدیس دیلوی سے شاہ عبدالعوی محدیس دیلوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ عساق دیلوی سے شاہ عساق دیلوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شاہ علی اللہ محدیس دیلوی سے شاہ علی اللہ محدیس دیلوی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو تاہر کردی سے شیخ ابو تاہر کردی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی اپنے والد ابراہیم کردی سے ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد کشاشی سے شیخ احمد کشاشی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد شنناوی سے شیخ احمد شنناوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد محمد ابن یوسف رملی سے محمد ابن یوسف رملی لے محمد ابن یوسف رملی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد زکریہ انساری سے زکریہ انساری نے بخاری شریف پڑھی حضرت حافظ ابن حجر اسخلانی سے حضرت حافظ ابن حجر اسخلانی بخاری شریف پڑھی اور یہ روایت پڑھی اپنے استاذ امام تنوخی سے ابراہیم تنوخی سے ابراہیم تنوخی نے یہ حدیث پڑھی احمد ابن ابی طالب سے احمد ابن ابی طالب نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاذ سراج ابن حسین سراج الحسین ابن مبارک سے انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری شریف پڑھی اپنے اصلاح شیخ عبداللہ حربی سے شیخ عبداللہ حربی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ ابن مزفر دعوودی سے شیخ عبداللہ ابن مزفر دعوودی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ سرخسی سے شیخ عبداللہ سرخسی نے بخاری شریف پڑھی مشہور محدیث محمد یوسف فربری سے محمد یو بن یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی امیر المومنی نے حضرت امام محمد ابن اسرائیل البخاری سے محمد ابن اسرائیل بخاری بولتے ہیں حدسنا احمد ابن عشقاب حدسنا محمد ابن فزائل ان عمارة ابن القاقائی ان عبی زرعتا ان عبی هرائیر تقارقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الرحمن خفیبتانی علی اللسان سقیلتانی فیلمیدان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم رباخل بخاری فی کتاب التوحید اللہ حبا آیا بدا یہ ہے حدیث